بسم اللہ الرحمن الرحیم خاضرین از رات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے عبداللہ صاحب نے کچھ رینڈم سوالات نکالے ہیں فاطمہ خان نے پوچھا ہے کہ خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب میرا رشتہ آیا تو جو فیملی رشتہ دیکھنے آئی بہت اچھی فیملی تھی مگر خاندان والوں نے کہا رشتے والے رشکے پر آئے ہیں اور ان کا بہت مذاکر آیا تو میں ایک دم سے احساس محرومی کا شکار ہوگی میرے بچے جن گدوں کو یہ تمیز نہیں ہے اتنی ان کی وکیبلری نہیں ہے اتنی سینس نہیں ہے کہ رشکے پہ جو آنے والے ہیں وہ کم تر لوگ تھوڑی ہوتے ہیں کتنے لوگ آئیں کبھی گاڑی خراب ہو جو پناہ رشکے پہ پیٹ جاتا ہے رشکہ ہماری ہی صولت کے لیے ہوتا ہے اور رشکہ پہ اب تو دو ڈھائی لاکھ روپیہ کا آتا ہے رشکہ کو مفت میں لے کے تھوڑی آتا ہے مطلب رکشہ مفت میں لے کے تھوڑی آتا ہے اگر وہ فرض کریں گدار ایڈی پی آتے تو بھی کیا تھا میں نے کتنی شادییں آیتی دیکھی ہیں لوگ اپنی دلہن کو گدار ایڈی پی لے کے آتے ہیں بچ جس کے پاس اللہ نے جو سہولت دی ہوتی ہے جس ماندے میں میں اردو ڈائیس میں تھا ہمارا جہاں ٹران میں آفس تھا ایک دن میں آفس سے نکلا تو فٹ پاتھ پہ پوری برات بیٹھی ہوئی تھی یعنی فٹ پاتھ کا جو ہوتا ہے نا انٹیں اونچی تو صرف دولے کو چار پائی نصیب تھی اور وہ بھی جلیگہ تھی انہوں نے کو نئی چار پائی لانے کا اور سامنے ان کی جھوپڑی تھی جو لوگ خوشی کی قدر کرتے ہیں رشتے ان کو ملتے ہیں رشتے ان سے جڑتے ہیں جو لوگ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کے جلتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ نکالتے ہیں سیدھے آپ کے دل پہ جا کے ضرب لگے آپ سوچیں کہ اگر ان کو یہ اتراز تھا یا تو یہ ہوتا ہے نا آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جی ایک رشتہ یہ بھی لے کے آئے تھے یا دو لے کے آئے تھے تو بابا جب بھی زندگی میں کوئی بندہ آپ کا دل دکھانے کی کوشش کرے یا اتراز کرے فوراں آپ کو جوابی کرنا چاہیے اچھا ان کو گاڑی آپ بجھوا دیتے وہ رشتے کے لیے آ رہے تھے آپ میرے اتنے عزیز تھے میرے اتنے خیرخواہ تھے تو ان کو پروٹوکل دینا چاہیے تھا آپ اپنی گاڑی بجھوا دیتے یا رنٹے کار لے کے بھیج دیتے یعنی یہ بھی تو اچھا ہو جاتا اسی طور پر یاد رکھیے گا لوگوں کی باتوں سے کبھی احساس محرومی کشکار ہونا یا ڈپریشن میں چلے جانا یہ آپ کو بے وقت کر دیتا ہمیشہ اندر سے مضبوط رہنا چاہیے جس کے ساتھ میرے رب نے آپ کا رشتہ لکھا ہے وہ پیدل آئے وہ مرساگل پہ آئے وہ گاڑی پہ آئے دیکھیں کتنے لوگ ہیں میں نے ایف ایکس اور سسوکیوں پہ براتیں لے کے جاتے دیکھا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو رنٹ پہ لے کے بڑی گاڑیاں اس پہ جاتے ہیں بعض لوگ جن کے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ان پہ چلے جاتے ہیں تو جس کے پاس بعض براتیں کبھی کبھی ریلوے پہ بھی جاتی تھی ٹرینوں پہ تو وہ ٹرینیں ان کے ابباجی کے تھوڑی ہوتی ہیں جب باہر سے لوگ شادی کرنے آتے ہیں تو جہاز پہ آتے ہیں تو یہ برات یہ تھوڑی کہیں گے کہ جہاز پہ آئی ہے تو فاطمہ بی بی دوبارہ آپ نے اس طرح کی بات نہ سوچنی ہے نہ کہنی ہے ورنہ پھر لوگ پھر لوگ آپ کو درائیو کریں گے اور آپ تنگ ہوتے رہو گے افرہ عمران نے پوچھا ہے سر اسلام علیکم میں ڈپریشن میں ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے اور ڈپریشن کو کیسے مزے سے بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتی ہوں ایک چیز کے لیے مگر وہ ملتی نہیں ہے دوسرے لوگ بھی تو مانگتے ہیں ان کو مل جاتی ہے یہ یقین رشتہ ہوگا اور وہ چیز ملتی ہے مجھے کیوں نہیں ملتی میں تو رو رو کے مانگتی ہوں کیا وہ مجھے آزماتا ہے میرے بچے اللہ میاں اللہ میاں ہے وہ ہمارا دیندار نہیں ہے اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق یہ والا ہے تو دے دے گا اسے ہمارا خیال تو ہمیں شاہ ہوتا ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو تو کبھی کبھی میں فوراں قبول کر لیتا ہوں کبھی اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتا ہوں اور کبھی آخرت کے لیے رکھ دیتا ہوں ہر دعا کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں جیسے بہت سے لوگ ایف ایسی کرنے کوشش کرتے ہیں ان سے ہوتی نہیں ہیں پھر ایک دفعہ کوشش پھر دوسری دفعہ اس بیچ میں دو ڈھائی سال ضائع ہو جاتے ہیں تو اگر پہلے اللہ کی مرضی کو اور منشاہ کو وہ سمجھ جائے کریں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ڈاکٹروں کو کمیونٹی میں جا کے ڈاکٹر بنیں اور پھر مریضوں کو ماریں یا مریضوں سے بدسلوکی کریں اللہ ان کا کہیں اور ان کو لے کے جانا چاہتا ہے تو آپ کو منشاہ اللہ کی سمجھنی چاہیے جس دعا کے پیش آپ پڑے ہوئے ہو مجھے نہیں لگتا ایک خواہش اس کی ہے اور ہوگا وہی جو اس کی خواہش ہوگی اور بہتر آپ اپنی خواہش کو بدل لیں اور اس کی خواہش کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیں شمروز شیری نے پوچھا ہے کہ کیا تیس سال کی عمر میں قد بڑھایا جا سکتا ہے تیس کا نیمو جی ایک کو اندازہ تین ایج تک تو قد بڑھایا جا سکتا ہے بعد میں قد بڑھانے کے جو میرے پاس دو تین طریقے ہیں وہ اس کا تعلق صحت سے نہیں ہے اس کا تعلق تھوڑا کومن سینس سے ہے لائک اپ کسی موچی کی پاس جا کے جو آپ کا جوتا ہے اس کے نیچے صرف ہیل نہ بڑھائیں پوریہ کا پورا جو جوتے کی نیچے ہے کوئی ایک انچ کا آپ سول لگوا سکتے ہیں آپ کا قد بڑھ جائے گا جوتے کے اندر لوگ یہاں پتاوا رکھتے ہیں وہاں پہ ایک ڈیرڈ انچ کا رکھ لیں خواتین تو اللہ ماف کرے ایسا ایسا کام کرتی ہیں کہ وہ اگر چار فٹ کی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ تین چار انچ قد بڑھ گیا وہ جو ایڈی ہے وہ اتنی اسے انچی ہیل جسے بولتے ہیں ایک تو کچھ لوگوں کے صرف ہیل انچی ہوتی ہے کہ ان کا پاؤں پیچھے سے انچا ہو جاتا ہے کچھ نے تو پورا جوتا ہی زمین سے تین چار انچ انچا رکھا ہوتا ہے جب وہ چلتی ہیں تو اگر تو انہوں نے کوئی پجاما اور جینز پہنی ہوئی پھر تو نظر آ جائے گا اگر کوئی پجاما ذرا ڈھیلا سا ہے پھر اس میں چھپ بھی سکتا ہے انفیکٹ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہئے بیٹا آپ کو اللہ نے جو قد دیا ہوا ہے آپ کا بخت یہی تھا اب اس کو کھینچو گے وقت سے پہلے کر لیتے جب آپ سولہ سترہ سال سے پہلے پہلے تو پھر تو آپ لٹکتے خوراک اچھی کھا لیتے کسی نیوٹریشنس سے مل لیتے کسی ڈاکٹر سے مل لیتے دوستوں سے کہتے کوئی کوٹانگ پکڑ کھینچتا کوئی ہاتھ پکڑ گئے کھینچتا اس طرح کھینچنے سے تو ظاہر ہے بندہ لمبا نہیں ہوتا اس مان میں ایکسائزز ہوتی ہیں چھوٹی عمر میں بچوں کو لٹکایا جاتا ہے اور اپنے بازوں پہ کتنی سریعی ایسی ایکسائزز ہوتی ہیں جب بچہ اور بچی دونوں ان کا قدر نہ بڑھ رہا ہو ان کی خوراک پوری بدل دی جاتی ہے ایکسائزز بدل دی جاتی ہیں ان کے بیٹھنے کے پوز بدل جاتے ہیں سو بشوار ریمیٹی ہوتی ہیں جو سائنس نے ان کے لئے رکھی ہیں جب اس ایج میں ہو تو تب خیال کرنا چاہیے ابھی لگتا کسی خاتون نے آپ سے کہہ دیا ہوگا یا کسی لڑکی نے کہہ دیا ہوگا یا آپ کے سسرال میں سے کسی نے یا متوقع سسرال میں سے کسی نے تانہ دے دیا ہوگا تو بجائے اس کے کچھ پہ سیریس ہوں کوئی اپنے جیسی لڑکی ڈھونڈ لیجئے ویسے میں نے تو زندگی میں بہت سارے ایسے کپل دیکھے ہیں کہ لڑکا اگر کھاتا پیتا تھا اور لڑکی اس کو اس کی ماں ڈھونڈ کے لمبی لے کے آئی تو وہ اس کے دلیل ہوتی تھی کہ اس سے میری جو اگلی نسل ہے وہ لمبی ہوگی اور ہوا بھی یہ کیونکہ ایسے میں نے کئی کس خود دیکھے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر دولہ چھوٹا ہے تو بیوی بھی چھوٹی ہو لمبی بیوی بھی لی جا سکتی ہے پر اس کے لیے آپ کے دانے پرولے میں ٹھیک ہونے چاہیے یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹھیک ہونے چاہیے آپ کا منصب یا جو ورنہ پھر لوگوں کے نخرے ختم نہیں ہوتے وہ ذرا سے بات پہ اترازات کرتے ہیں سبیہ سید نے مشرد یہ ہے کہ سر اگر کوئی منفی بات کرے کوئی برا کومنٹ کرے تو آپ دل برا نہ کیا کریں ایک وقت میں اگر ایک بیوکوف اس طرح کی بات کرتا ہے تو سو اچھی باتیں بھی تو کرنے والے ہوتے ہیں بیٹا جی بہت شکریہ آپ کا یہ جملہ ہی دل رکھنے والا ہے پر کیا کریں انسان ہے نا کبھی کبھی تھوڑا افسوس ہوتا ہے اور جملہ کے ایسا پڑھنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے پھر کبھی تو اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں بہت دفعہ یہ کرتے ہیں اس کو اوورلک کر دیتے ہیں لیکن ایسے ہر موقع پر مجھے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے یا اس کے دوست جو اس کے ساتھ رہتے ہوں گے وہ اس کی اس تیزی سے یا تکلیف دے جو اس کا ایٹیجیوڈ ہے وہ اس کو کیسے سہتے ہوں گے چونکہ یہ لوگ جو بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لوگوں پر کومنٹس کرتے ہیں اور دل دکھاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ نجی زندگی میں یہ بہت ہی حاجی ترمخہ ہوں یہ وہاں بھی ایسا ہی دل دکھانے والے اور اکیلے زندگی گزارنے والے ہوں گے چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر نہ تو محبت ہوتی ہے نہ ان کی عزت ہوتی ہے اور نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں اچھا جی رابعہ قاضی نے فرمایش کی ہے کہ ویڈیو چھوٹی بنایا کریں بی بی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے آپ ٹک ٹاک دیکھ لیا کریں یعنی جو اس طرح کی فرمایش کرتا ہے یا کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو لطیفے چاہیے تو بابا وہاں چلے جاؤ کیوں سیریس چیز آکے سنتے ہو ویسے ایک اور چوئس بھی ہے خود بنا لیا کرو اللہ کے بندو یعنی بنا ہم رہے ہیں آپ کا کوئی خرچہ آ رہا ہے ایفرٹ ہماری لگے کوشش ہماری لگے نیندیں ہماری خراب ہوں دن سارا ہمارا اس میں سرف ہو جائے اور آپ کو اس پہ بھی نکھ رہا ہے کہ آپ نے دس منٹ کی جائے گا نو کا سننا ہے یا آٹ کا سننا ہے رب بی بی کل تمہاری شادی ہوگی تو سسرال میں تم بہت تنگ ہوگی تم کے ساسے مشکل کیا کرو گے فرمائش کہ ساسو ماں مجھ سے فرمائشیں نہ کریں مجھ سے کھانا نہ پکوائیں سسر جی آپ یہ نہ کریں اور میاں جی آپ یہ یہ نہ کریں تو وہاں پھر یہ چلتی نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی سے اپنی آتوں کو اور اپنی فرمائشوں کو تھوڑا کنٹرول کرنا سیکھیں کیونکہ ہر فرمائش کرنے والی نہیں ہوتی اور ہر جگہ تو بالکل کرنے والی نہیں ہوتی رباب اسجد اور کوکنگ آر ایف نے لکھا ہے کہ سر ہماری قسمت میں توفہ دینا لکھا ہوا ہے توفہ ملتے بھی ہیں لیکن کم کم لیکن ہمیں توفہ دے کے اچھا لگتا ہے بیٹھا جی یہ تو بہت ہی خوشبختی کی بات ہے توفہ دینے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے توفہ دینے کے لیے ذرف اچھا چاہیے توفہ دینے کے لیے دل میں محبت زیادہ چاہیے جو بھی توفہ دیتے ہیں وہ عام طور پر باقی لوگوں سے دل میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے احساس میں بڑے ہوتے ہیں تیسرا یہ ہوتا کہ یہ جو توکو رکھنا ظاہر انسان کی کمزوری ہے ہمیں توکو ہوتی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے لیکن دینا تو بڑی لمبی انویسمنٹ ہے آپ اس کا دل جیت لیتے ہیں آپ اس کی روح میں پہنچ جاتے ہیں آپ اس کی دعاوں کا حصہ بن جاتے ہیں میں تو ایک بہت مزے کی چیز سیکھی ہے کہ زندگی میں کبھی لوگوں کو دعا کے لیے نہ کہیں لوگوں کی دعا کا حصہ بن جائے یعنی ایسا کچھ کریں کہ لوگ خود دعا پر مجبور ہو جائیں یہ جو ہمارے والدین ہیں کچھ تو لوگ ان سے کہتے ہیں دعائیں لیتے ہیں اور کچھ ان سے دعائیں ان کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں دعائیں کروانا ذرا اور ذرا چیز ہے دعا لینا یہ بہت شاندر چیز ہے میرا خیال ہے جو دعا لیتا ہے اس کے بھاگ میں زیادہ بہتری آتی ہے زیادہ خیر آتی ہے اور زیادہ پھل پڑتا ہے زیادہ مٹھاس آتی ہے چونکہ وہ بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی تمہ کے بغیر کسی فرمائش کے آپ کی خیرخواہی کی دعا آ رہی ہوتی ہے تو میرا خیال فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہوں گے احسن مقبول نے جنان سے سلام پھیجائے جی جنانیوں اور سپینیوں آپ سب کو میرا بھی سلام جہاں جہاں پہ ہیں دنیا کے جس جس حصے میں جرمنی میں ہیں نوروے میں ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں جہاں جہاں سے اس وقت آپ میرے سامنے ہیں متوجہ ہوں اور میں آپ کی دعاوں کا حصہ ہوں آپ سب کا بہت شکریہ سلامت رہیے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم سلامت رہیے اختر عباس کو دیجئے